بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے آئین آئین کے حوالے سے کلاسیفیکیشن آف آئین smaller size of catein than parent atom wire bigger size of anion than parent atom wire and formation of آئین آئین کیا ہوتا ہے the species which carry a charge are called آئین کوئی بھی ایسی species جس پر کوئی charge ہو اسے کیا کہتے ہیں آئین کہتے ہیں اب charge تو positive بھی ہو سکتا ہے positive charge والے آئین کو cat آئین کہتے ہیں cat آئین دو ورڈ سے بنائے ہیں پہلا ورڈ ہے cat اور دوسرا ہے آئین electrolysis کے دوران positive charge والے آئینز move کرتے ہیں تو ورڈز کیتھوڈ تو یہ جو کیتھوڈ کا cat ہے اور یہ ہے خود کیا آئین آئین اسی لیے positive charge والے آئین کو cat آئین کہتے ہیں کیا ہم نے پڑھا کہ during electrolysis positive charge والے آئین move کرتے ہیں تو ورڈز کیتھوڈ اسی لیے انہیں cat آئین کہتے ہیں cat کیتھوڈ کے پہلے تین لیٹر اور ہے وہ آئین اسی لیے نام cat آئین دوسری بات یہ charge negative بھی ہو سکتا ہے اب negative charge والے آئین کو an آئین کہتے ہیں اس میں بھی دو لفظ ہیں ایک an اور ایک آئین during electrolysis negative charge والے آئین anode کی طرف move کرتے ہیں anode سے an اور ہے وہ آئین اسی لیے اس کا نام an آئین اب cat آئین بنتا ہے electron کے loss چاہے وہ ایک electron loss ہو چاہے ایک سے زیادہ ہو جیسے ا ایک element ہے کوئی بھی metal ہو سکتا ہے اس کے ویلن شیل میں suppose ایک electron تھا اس نے وہ ایک electron lose کر دیا اب a پہ charge آ جائے گا plus one تو یہ cat آئین ہے یہ کیسے بنا electron کے loss an آئین کیسے بنتا ہے یہ gain of electron سے بنتا ہے electron ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے b ایک element ہے اس نے ایک electron gain کیا تو b پہ charge آ جائے گا minus one اس طرح n آئین بند ہے cat آئین پہ charge plus one بھی ہو سکتا ہے اگر وہ element ایک electron lose کرے پلس two ہو سکتا ہے اگر دو electron lose ہوں پلس three ہو سکتا ہے اگر تین electron lose ہوں ایڈ سیٹرہ negative charge minus one ہو سکتا ہے اگر کوئی element ایک electron gain مائنس two ہو سکتا ہے اگر دو electron gain مائنس three ہو سکتا ہے اگر تین electron gain کریں ایڈ سیٹرہ positive آئین کا بننا یعنی cat آئین کا بننا endothermic process ہے کیوں ہے کیونکہ جب ایک neutral atom سے ہم نے electron کو نکالنا ہے تو neutral atom جو نیوکلئرس ہے اس نے valence electron کو اپنے نیوکلئر charge سے attract کیا ہوتا ہے اب اس electron کو نکالنے کے لئے آپ کو اسے کیا دینی پڑے گی انرجی کس کی فارم میں ہیٹ کی فارم میں اسی لئے process کہلے گا endothermic process جبکہ یونی نیگیٹیو آئین کا بننا exothermic process ہے یونی نیگیٹیو کا مطلب کہ کوئی بھی element ایک electron گین کرے بس ایک نیگیٹیو چارج ہے یہ exothermic exothermic کیسے ہے کہ جب ایک neutral atom میں ایک electron add کرتے ہیں تو اس atom کا nucleus اس incoming electron کو اپنی طرف attract کرتا ہے تو energy release ہوتی ہے اسی لئے heat کی فارم میں energy release ہوگی تو ہم کہیں گے یہ کیسا process process ہے exothermic process یہاں پہ ایک بات بہت important ہے یاد رکھئے کہ چاہے کیٹ آئین کا بننا ہو چاہے n آئین کا بننا ہو ان میں صرف اور صرف یونی نیگیٹیو آئین کا بننا exothermic process ہے جبکہ باقی تمام طرح کے آئین کا بننا endothermic process ہے مثلا ڈائے نیگیٹیو آئین کا بننا endothermic process کیسے ہوگا جیسے یہ دیکھیں بی نیگیٹیو ہے اس پہ پہلے ہی نیگیٹیو چارج ہے اگر ہم اس میں ایک اور الیکٹون ایڈ کریں تو پہلے سے موجود نیگیٹیو چارج incoming الیکٹون کے نیگیٹیو چارج کو repel کرے گا تو ہمیں energy دے کے اسے اس میں absorb کرانا پڑے گا لہٰذا process کیسا ہوگا endothermic process ڈائنز کی اگزامپل جیسے sodium potassium metals ان کے ویلنشل میں ایک الیکٹون ہے اپنا octet complete کرنے کے لئے انہوں نے ایک الیکٹون loose کر دیا تو آئین بن جائے sodium potassium calcium magnesium second group metals ویلنشل میں two electrons اپنا octet complete کرنے کے لئے two two electrons loose کر دیئے ایلومینیم ثرڈ گروپ کا ممبر ہے metal ویلنشل میں three electrons اپنا octet complete کرنے کے لئے three electrons loose کرے گا اور پلس three جار گا اسی طرح فالورین seventh group ممبر ہے ویلنشل میں seven electrons non metal octet complete کرنے کے لئے ایک electron چاہیے جب وہ ایک gain کرے گا فالورائیڈ آئین اسی طرح سلفر sixth group کا نمبر ہے ویلنشل میں six electrons octet complete کرنے کے لئے two electrons چاہیے ہیں جب یہ two electrons gain کرے گا سلفائیڈ آئین بند ہے positive آئینز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایٹمز ایک سے زیادہ ہوں جیسے امونیم آئین یا ترشری کاربو کیٹ آئین جو کہ organic chemistry نہ ہوتا ہے اسی طرح این آئین بھی ہوتے ہیں جن میں ایٹمز ایک سے زیادہ ہوتے ہیں جیسے او ایچ نیگٹیو ہائی جو اکسائیڈ آئین کاربونیٹ سی او ثری نیگٹیو سلفائیڈ ایس سو فور مائنس ٹو اینڈ سوال بڑی امپورٹن بات ہے جو یاد رکھنے کے لائک ہے کہ ڈا کیٹ آئینز اینڈ این آئینز پوزیس آل ٹوگیادر ڈیفرنٹ پروپرٹیز فرام دیئر کرسپونڈگ نیوٹرل ایٹمز مطلب کہ یہاں سوڈیم آئین ہے تو اس کی پروپرٹیز سوڈیم سے بلکل ڈیفرنٹ ہوں گی جس سے وہ بنا ہے اسی طرح فلورائیڈ ہے اس کی پروپرٹیز فلورین ایٹم سے بلکل ڈیفرنٹ ہوں گی جس سے یہ بنا ہے جیسے اس کا ہم ثبوت لیتے ہیں ہمارے پاس سمالر سائز ہوتا ہے اس کا کیٹ آئین کا اپنے پیرنٹ ایٹم سے جس سے وہ بنا ہے فار ایکزامبل دیکھیں یہ سوڈیم ہے ایٹامیک نمبر ہوتا ہے الیون یہ نیوکلیس ہے پہلے شیل میں دو الیکٹون ہوں گے دوسرے میں آٹھ ہوں گے اور تیسرے شیل میں ایک الیکٹون ہوں گے اس کا جو ایٹامیک ریڈیس ہے ون ففٹی سیون پیکو میٹر ہے لیکن جب یہ ویلن شیل کا اپنا الیکٹون لوس کر دیتا ہے اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے تو اب آپ دیکھیں این اے پلس بن گیا این اے پلس کا جو سائز ہے وہ نائٹی فائیو پیکو میٹر ہے کیٹ آئین کا سائز چھوٹا ہے کیوں اس لئے پہلی بار کہ جب سوڈیم نے ایک الیکٹون لوس کیا تو اس کا آؤٹر موس شیل لوس ہو گیا عام طور پر کیٹ آئین بنتے ہوئے ایسا ہی ہوتا ہے دوسری بار جیسے ہی یہ لوس ہوا تو نیوکلیس اور الیکٹونز میں ایم بیلنس ہو گیا جیسے پہلے پروٹون بھی الیون تھے الیکٹون بھی الیون تھے اب پروٹون تو الیون ہی ہیں بٹ الیکٹون ٹین ہے تو اب پہلے سے کم الیکٹونز کی طرف نیوکلیس کا جو چارج ہے یا اٹریکشن ہے وہ کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی جس سے سائز کم ہو جائے گا اسی لئے کیٹ آئین کا سائز اس نیوٹرل ایٹم سے چھوٹا ہوتا ہے جس سے وہ بنتا ہے یا پوزیٹیو آئین کا سائز اس پیرنٹ ایٹم جس سے وہ بنا ہے چھوٹا ہوتا ہے یا جیسے ایکزامپل ہم نے لی سوڈیوم ایٹم کا سائز بڑا ہے اور سوڈیوم آئین کا سائز چھوٹا ہے پھر ہمارے پاس ہے این آئین کا سائز بڑا کیوں ہوتا ہے پیرنٹ ایٹم سے دیکھیں سپوز یہ فلورین کا ایٹم ہے ایٹومک نمبر نائن ہوتا ہے پہلے شایل میں دو الیکٹون دوسرے میں سات الیکٹون اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے اس نے ایک الیکٹون گیم کیا جیسے الیکٹون گیم کیا تو سائز بڑھ گیا سیونٹی ٹو پیکو میٹر تھا فلورین ایٹم کا اور ون تھرٹی سکس پیکو میٹر ہے فلورائیڈ آئین کا ایسا کیوں ہوا پہلی بات جیسے یہ الیکٹون بڑھے تو نیبرنگ شیلز کے جو الیکٹون ہیں ان کی آپس میں ریپلشن بڑھ گئی اور جب یہ ریپلشن بڑھے گی تو نیوکلیرز کی ان الیکٹونز کی طرف اٹریکشن یا ہولڈ کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ ایکسپینڈ کر جائے گا تو فلورائیڈ یعنی جو این آئین ہے اس کا سائز بڑھا ہوگا فلورین سے جو کہ پیرینٹ ایٹم اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو آئین یا نیگٹیو آئین جن میں گروپ آف ایٹمز ہوتے ہیں یہ بنتے کیسے ہیں بڑی ایمپورٹنٹ بات سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیٹ آئین کیسے بنتا ہے فرس کیا کہ ہم ہائیڈرونیم آئین یا جسے اوکزونیم آئین بھی کہتے ہیں ہائیڈرونیم آئین بھی کہتے ہیں اس کی فارمشن لیتے ہیں مثلا یہ وارٹر اب وارٹر میں او جو ہوتا ہے اس کے اوپر دو لون پیر ہوتا ہے جب وارٹر میں کوئی ایسیڈ ڈالتے ہیں تو ایسیڈ کیا دیتا ہے ایچ پلس دیتا ہے تو وارٹر کا لون پیر اس ایچ پلس کے ساتھ کوارڈینٹ کوویلنٹ بانڈ بنا لیتا ہے اب یہ جو پلس چارج ہے یہ آپ ایسے سمجھے کہ یہ گڑھا ہے اور یہ زمین ہے ہم نے کیا کیا یہاں سے مٹی اٹھائی اور اس گڑھے میں ڈال دی اب یہ گڑھا تو فل ہو جائے گا تو اب گڑھا کہاں ہوگا یہاں پہ یعنی گڑھا کیا ہے پوزیٹیو چارج ہے تو اب او پہ پوزیٹیو چارج آگیا تو یہ کیا چیز ہے اوگزونیم آئین اچ تھریو پلس اوگزونیم آئین ہائیڈونیم آئین یا ہائیڈر اوگزونیم آئین بیسیکلی ایسا کیٹ آئین ہے جس میں ایٹمز ایک سے زیادہ ہیں یا گروپ آف ایٹمز اسی طرح فارمیشن آف امونیم آئین لیکن امونیم کی یہ سٹرکچر این ایش تھری این پر ایک لون پیر ہوتا ہے اب جب مثال کے طور پر کہیں سے بھی لائک ایسٹس ہے پروٹون آئین تو اس کا لون پیر اس کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے اسی طرح یہ پلس یہاں شفٹ ہو جائے گا یہ امونیم آئین ہے یہ بھی ایک ایسا کیٹ آئین ہے جس میں گروپ آف ایٹمز اب اگرہ ہم دیکھیں این آئین کیسے بنتا ہے دیکھیں بڑی امپورڈن بات فارمیشن آف ہائیڈوجن سلفیٹ یا بائے سلفیٹ کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ایچ ٹو ایس سو فور کی سٹرکچر ہے اب ایچ ٹو ایس سو فور کو جب وارٹر میں ڈالتا ہیں تو یہ او اور ایچ کا بانڈ اگر ٹوٹے گا تو کہاں جائے گا او پہ بیکاوز او ایس مور الیکٹو نیگٹیو دین ہائیڈوجن تو یہ ایچ پلس نکلا اور او پہ مائنس آگیا تو یہ ہائیڈوجن سلفیٹ ہے اب ہائیڈوجن سلفیٹ سے سلفیٹ کیسے بنتا ہے اب یہ ایچ اور او کا بانڈ پھر اگر ٹوٹے گا تو او پہ جائے گا بیکاوز او ایس مور الیکٹو نیگٹیو یہاں بھی نیگٹیو آگیا تو ایچ پلس کے لاؤس ہے ایس او فور مائنس تو بن گیا جسے سلفیٹ آئین کیا اسی طرح ہائیڈوجن کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹ کیسے بنتا ہے یہ بنتا ہے کاربونیٹ ایسٹ سے یہ ایچ ٹو سیو تھری کی سٹکچر سیم یہاں بھی جیسے او ایچ بانڈ ٹوٹے گا تو یہ نیگٹیو آ جائے گا یہ بائی کاربونیٹ یا ہائیڈوجن کاربونیٹ اگر اس میں سے پھر ایسے ہی ایک اور ایچ پلس لوس ہو جائے جیسے پہلے ہوئے تو یہ کاربونیٹ سیو تھری مائنس ٹو بن جائے گا جو کہ این آئین یہ فور مشن آف آئین ہیونگ گروپ آف ایٹمز ایک بات پڑی امپورٹن ہے وہ بہت آسان سی وہ یہ ہے کہ یہ این آئین جو ہوتے ہیں یہ بنتا ہے ایسیڈز سے کہاں سے بنتا ہے ایسیڈز سے کب جب ہم انہیں کسی سالوینڈ میں لائک وارٹن کو بھائی جیسے ہی ایچ ایسے ایچ ایسیو ایچ پلس تب mems مہ�� جب اسے وارٹر میں ڈالیں گے کاربونیک ہے بھی ایچ پلس تب ہی دیگا جب وارٹر میں ڈالیں گے بائیک آرگونیٹ بھی ایچ پلس تب ہی دے گا جب یہ وارٹر میں ڈالیں گے اور وہی ایچ پلس جب وارٹر ایکسیپٹ کرے گا تو بن جائے گا آپزونیا مائن یا ہائیڈونی آمائن اب ہم اس ٹاپک کو ریوائز کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے کس قسم کے ایم سی کیوز یا شارٹ کویسٹنز پوچھا جا سکتے ہیں ہم نے ڈسکس کیا کوئی بھی چیز جس پہ کوئی چارج ہو اسے آئین کہنا ہے اگر وہ میٹل ہوگی تو اس پہ پوزیٹیو چارج ہوگا اور میٹل پہ اتنا ہی پوزیٹیو چارج ہوگا عام طور پہ جس گروپ کا وہ میمبر ہوگا جیسے سوڈیم پہلے گروپ کا میمبر ہے پلس ون کیلشیم دوسرے گروپ کا میمبر ہے پلس ٹو مگنیشیم دوسرے گروپ کا میمبر ہے پلس ٹو الومینیم تیسرے گروپ کا میمبر ہے پلس ٹری اور یہ چارج اصل میں نمبر آف الیکٹون لاؤسٹ کے ایکوال ہوتا ہے این آئین نون میٹلز بناتے ہیں وہ الیکٹون گین کرتے ہیں جتنے الیکٹونز انہیں اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہیے نون میٹل پہ اتنا ہی نیگٹیو چارج ہوگا جیسے O ہے آکسیجن چھٹے گروپ کا نمبر ہے بهلین شیل میں سکس الیکٹون ہے آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے دو الیکٹون چاہیے او مائنس ٹو بناے گا فاس پورس ہے فیفت گروپ کا نمبر ہے بهلین شیل میں فائیو الیکٹون ہے آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے تین الیکٹون چاہیے تو پی مائنس ٹری بناے گا کیٹائنگ کا سائز پیرنٹ ایٹم سے چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرون لوز ہوتے ہوتے بعض اوقات شیل بھی لوز ہو جاتا ہے اور نیوکلیس کی ریمیننگ الیکٹرون کی طرف اٹریکشن بڑھ جاتی ہے جس سے سائز کم ہو جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ شورٹ قویسچن ہے اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ سائز آف اکیٹ آئین is usually smaller than its parent atom یا پوچھا جا سکتا ہے کہ اٹومک ریڈیس آف سوڈیم is 157 پیکو میٹر while that of سوڈیم آئین is 95 پیکو میٹر یا پوچھا جا سکتا ہے کہ سائز آف سوڈیم آئین is smaller than the neutral سوڈیم atom اسی طرح این آئین کا سائز بڑا ہوتا ہے parent atom سے بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ بھی کیسے ہوتا ہے ہم بتائیں گے یا کویسچن یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کویسچن یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فلورائیڈ آئین کا سائز بڑا ہے فلورین ایٹم سے جس سے وہ بنا ہے یا فلورائیڈ آئین کا سائز 136 پیکو میٹر ہے جبکہ فلورین ایٹم کا 72 پیکو میٹر ہے why reason کیا ہے کہ جب الیکٹرون گین ہوتا ہے تو neighboring electrons کی آپس میں repulsion بڑھ جاتی ہے جس سے nucleus کی valence electron سے attraction کام ہو جاتی ہے اور سائز بڑا ہو جاتا ہے اسی طرح group of atoms والے cation بھی ہوتے ہیں اور anion بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے discuss کیا کہ عام طور پر جو group of atoms والے cation ہے وہ کسی چیز سے h plus accept کرنے سے بنتے ہیں اور group of atoms والے anion اپنے ایچ پلس کے lose کرنے پر بنتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو anion کا topic بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا ہم ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture کے ساتھ thank you اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی